ہیلو دوستو آج ہم کلاس ٹین کا ایک مہت کریں جو کی اسٹیٹکس کا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے کوششن میرا ایک کلاس ٹیچر has the following absentee record of 40 کلاس for the whole term find the mean number of days a student was absent ایک ٹیچر ہے جو کی ایک کلاس کا 40 absentee record چالیس کلاس کا absentee record یہاں پہ درج کیا اس طرح for the flowing whole term کے لیے پورے term کے لیے تو اسی کا mean نکالنے بہت ہے mean number of days a student was absent تو mean نکالنے کا فورمولا کیا ہوتا ہے Sigma Fi Xi by Sigma Fi Sigma مطلب ہوتا ہے اس کو Sigma پڑھا گیاتا ہے sum of Fi Xi اور sum of Fi تو دیکھیں یہاں دیا ہوا number of days absent اتنا سے اتنا number of students جو absent کیا گیا رہا ہے اور 6 سے 10 دن کے بھی 10 دن اتنا student absent کیا اسے طرف بڑھا دیا ہوا تو ہم پہلے sum of Sigma یعنی ki sum of Fi نکال لیں گے اس کے بعد XI نکالنے بتائیں گے آپ کو اور پھر Fi کیسے نکالتے ہیں Fi XI کیسے نکالتے ہیں وہ بھی بتائیں گے اس کے بعد یہ سارا ویلوپ اٹھ کر کے نکال لیں گے یہ تو دیا ہوا رہا ہے XI دیکھی کیسے نکالتے ہیں یہ دونوں کا sum یعنی ki جو اس کا mean basically mean اور اس کا ہوگا بارے اور اس کا ہوگا میرا 34 34 ہوتا ہے اور divide 2 کریں گے تو یہ 17 ہو جائے گا میرا 15 16 17 18 19 17 17 ہو جائے گا اور یہاں پہ 24 ہو جائے گا بیچ والا 22 23 24 25 26 27 ٹھیک ہے اور یہ والا ہو جائے گا اس کا بیچ والا 33 اور اس کا 39 اور FI XI کیسے نکالتے ہیں تو FI XI یعنی ki دونوں کا multiple frequent number of student ہی FI کر لاتا ہے اور XI یہ نکال لیں اس کا multiply کریں گے تو 33 آئے گا 80 آئے گا 12 74 84 آئے گا آئے گا آئے گا اور 64 64 68 آئے گا آئے گا آئے گا آئے گا 64 64 68 28 گا آئے گا 4 26 64 24 24 24 24 96 96 99 99 39 39 अब دیکھئے frequency کا sum کریں گے تو total آجائے گا میرا 40 اور اگر اس کو sum کر کے دیکھیں گے تو total آجائے گا میرا 499 499 अब اسی کو اسی کا value وہاں put کر دیں گے mean برابر ہو جائے گا sigma fi xy by sigma fi on